دوستو سدھارت کے مرنے کے بعد میں جو کی سہناز گل نے ان کی موت کا راج کھولا ہے جی ہاں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سدھارت سکلا جو کی کافی فیمیس ایکٹر تھے اور ٹیلی ویجن کے صحیح پوچھو تو رویل کنگ تھے اور ان کی موت کا افسوس سبی کو ہے لیکن اب چوکا دینا والا ایک نیا ست ہے اور بھی سامنے آیا ہے جس میں کی سدھارت کے موت کا اصلی کارن پتا چلا ہے جس میں سہناز گل کی ساتھ ساتھ میں ان کی مانے بھی ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں سہناز گل اور سدھارت سکلا جو کی دسمبر کے مہینے میں سادھی کرنے والے تھے لیکن اس سے ہی پہلے بھاگوان کو کچھ اور ہی منظور تھا جو کی سدھارت سکلا ہمارے بیچ میں نہیں رہے حالانکہ اس چیز کا کافی سیلیویٹی کو کافی بڑا جھٹکا بھی لگا تھا کیونکہ یہاں تک کی رسمی دیش آئی نے بھی بتایا تھا کہ سدھارت سکلا کے بارے میں ان کا جانا واقعی میں بہت زیادہ افسوس جنک ہے لیکن موت کا اصلی کارن کا اب پتا چل گیا لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ سدھارت سکلا جو کی لمبے سمیے سے سگریٹ کے عادی ہو رہے تھے کیونکہ وہ ٹین سن میں لگاتار جی رہے تھے حالانکہ ان کے پاس میں اس سمیے کافی پروجیکٹ بھی تھے لیکن ان پروجیکٹ کا جو کہ انہوں نے کوئی زیادہ فائدہ تو اٹھایا نہیں لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سدھارت سکلا لگ بگ زیادہ سموکنگ کی وجہ سے ہارڈ اٹیک فیل ہو گیا تھا اور اسی ہارڈ اٹیک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ہی موت کا قرارن بن گیا تھا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سدھارت سکلا کافی سمیے سے جو کی ہائی لائٹ میں بنے ہوئے تھے اور سہنازگل یعنی سیڈ ناج کے نام سے اس سمیے انٹرنیٹ پر بھی کافی زیادہ ٹیک چل لاتا اور کافی سمیے سے چل بھی رہا تھا بگ بوس تیرے کے گھر میں دونوں کی ملاقات ہوئی لیکن وہ ملاقات آخر کتنی گندی طریقہ سے ختم ہوئی اس چیز کا آپ افسوس بھی نہیں لگا سکتے دوستو کہ بہت گی گندی طریقہ سے ان کا انڈ ہوا اس دوستی کا لیکن آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فلال سدھارت سکلا کی جانے کے بعد میں سہنازگل لگاتار سدھار سکلا کی فیملی سے جڑی ہوئی ہیں اور انہیں ہر طریقہ کا آسواسن دیتی نظر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کومنٹ کر کے جرور بتائیے دوستو ویڈیو کیجئے